دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو مہندر سنگھ دھونی کے سامنے نتماس تک ہوئے آسٹریلیا ایک اپتان رکی پونٹنگ دلی کے شرمنہ آخار کے بعد گسے سیاک ببولا پونٹنگ نے دھونی کو سب سے مہان بتاتے ہوئے کہہ دیا کچھ ایسا جیت لیا 140 کروڑ بھارتیوں کا دل تو آخر کیوں اپنی ہار برداشت نہ کرنے کے باوجود مہندر سنگھ دھونی کو سلام کرنے کو مجبور ہوئے پونٹنگ اور کیا کچھ کہا ہے انہوں نے ایسا اپنے دل چھو لینے والے بیان میں جس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی اور رکی پونٹنگ میں سب سے مہان کپتان کون ہے ہمیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے دوستو دلی کپٹلز کی ٹیم کرو یا مرو کے مقابلے میں چنہی کی گڑھ چپاؤں کے میدان میں اتری تھے لے آپ کی امیدیں زندہ رکھنے کا ان کے پاس آخری موقع تھا لیکن مہندر سنگھ دھونی ان پر رہم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اپنے لڑا کو ایک ساتھ دھونی نے ایسی تباہی مچائی کہ دلی کپٹلز کا ایک بار پھر آئی پیل چیمپین بننے کا سپنا چکنا چور ہو گیا جی ہاں آپ کو بتا دے چنہی نے ٹوس جیت کر پہلے بلے باجی چونی شروعات میں تو دلی ان پر ہاں بھی نظر آئی لیکن اس کے بعد چنہی کا ہر ایک بلے باج دلی پر کہر بن کر ٹوٹ پڑا جہاں ریتراج نے اپنی ٹیم کو توفانی شروعات دلائی تو شیوان دوبے کی توفانی چھکوں سے دلی کا دل دہر اٹھا انت میں اترے رائیڈو اور روین جڑیجا نے اپنی ٹیم کو وشال سکور تک پہنچانے کی نہیں رکھی تو پھر مینن سنگھ دھونی نے انت میں آ کر پوری محفیل ہی لوٹ لی دوستو پورا اسٹیڈیم دھونی کو دیکھنا چاہتا تھا اور انہوں نے کسی کو نراش نہیں کیا آتے ہی انہوں نے وینٹیج ماہی والا عطار دکھاتے ہوئے ایک یوور میں دو خوفناک شکے اور ایک چوکا جڑ کر 20 رنوں کی توفانی پاری کھیلی اور اپنی ٹیم کو ایک سو سرسٹ رنوں تک پہنچا دیا حالک یہ اتنا بڑا سکور نہیں تھا لیکن چینہی کی میدان پر اسے میچ ویننگ ٹوٹل مانا گیا تھا اور کیوں اسے چینہی نے ثابت بھی کر دیا تھا جہاں دیپک چاہر نے ان کے دونوں اوپنرز کو سستے میں چلتا کر دیا تو پھر روسو اور منیش پانڈے کی بیچ ایک اچھے پارٹنشپ ہوئی تھی ایسا لگا یہ دونوں دلی کی واپسی کرا دیں گے لیکن مہین سنگھ دھونی کا ماسٹر پلان تو ابھی باقی تھا انہوں نے جیسے ہی پتھرانا کو گنباجی میں بلائے اس گنباج نے ایک کے بعد ایک تین ملے باجوں کو شکار کر پوری دلی کو تحسن حس کر دیا ستائیس رنوں سے چینہی نے اس مقابلے کو ایک طرفہ طریقے سے اپنے نام کر دلی کو ٹونمنٹ سے باہر کا راستہ دکھا دیا جس کے بعد تو دلی کے ہیڈ کوچ ریکی پانٹنگ کے گستے کا ٹھکانہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود دونوں نے دھونی کے لیے جو کچھ بھی کہہ دیا اسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے ریکی پانٹنگ نے کہا کہ ہماری ہار کا کوئی بہانہ نہیں ہے ہماری کئی ایسے فیصلے تھے جو ہماری ہی بھی پریچ چلے گئے اس کارنگ ہمیں ایک قراری ہار ملی لیکن سلام مہین سنگھ دونی کو مجھے لگا تھا میں ان کا دماغ پڑھ پاؤں گا اور اپنی ٹیم کو جیت دلا پاؤں گا لیکن میرے لیے سمبھاؤ نہیں ہو پایا آج مجھے بھی پتا چل گیا کہ آخر کیوں وہ اتنے مہان کپتان ہیں آخر اتنا ان کا دب دبا کیوں ہے لوگ انہیں بھگوان کے طرح کیوں پوچھتے ہیں اور میرے دل میں بھی اس مقابلے کے بعد ان کے لیے عزت کا ایگونا بڑھ گئی ہے دلی چینلیس نہیں بلکہ دھونی سے ہاری ہے یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں دونی نے توری کی پانٹنگ کو بھی اپنا فائن بنا لیا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے مہان سنگھ دونی ایک بار پھر چنہی کا آئی پیل چیمپن بنا پائیں گے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ایسی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد